اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے لگ ہوں مزیدار سپائسی سا چکن ویجی ٹیبل پاستہ گرم ہوچکا میں اس میں ڈالوں گی لیا سانترا کا پیس سکریپن ہاف ٹیبل سکون پیاس میں نے یہاں پہ کٹ کے رکھا ہوا ہے چھوٹا پیاس میں نے یہاں پہ لیا ہے اب میں اس میں کروں گی پیاس کو ہلکا سا سائز میں نے یہاں پہ دو ٹی مطر لیا ہے میں نے یہاں پہ سے پہنکہ میں نے یہاں پہنکہ کا پہنکہ میں نے یہاں پہنکہ کیسے پہنکہ اگر میں اچھا کروں گی نمت تقریبا ہاف تیبل سکون سورس میرچ ہاف تیبل سکون گھنیا پاوڈر ہاف تیبل سکون کیکن پاوڈر ہاف تیبل سکون کھلدی چھوڑی پی میں ڈال رہی ہیں یہاں پہ چارٹ میں چھالا ہاف تیبل سکون اور کالی میرچ میں یہاں پہ لے رہی ہوں ہاف تیبل سکون کرنے کے بعد اب میں سو کروں گی مکس اچھے سے اب دو سے تین منٹ کے لیے میرچ کو ڈھکسے سے رہا دوں گی تاکہ تماتر اچھے سے اچھے میں میرچ ہو جائے تین منٹ بعد اب میں نے اس کو کر لیا اپن تماتر اچھے سے میرچ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایس کروں گی گاجر جو میں نے یہاں پہ کرکے رکھی ہوئی ہے ایک گاجر میں نے یہاں پہ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے شمدہ میرچ اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیچز میں کاٹ لیا ہے اور یہاں پہ بھن کو بھی ایک کف میں نے یہاں پہ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے بائیل چکن یہ سارے میرچ میں بیٹھ کر دوں گی مکس کریں گی اس کو اچھے سے مکس کریں اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی چلی گرلک ساس ایس کریں گی چلی گرلک ساس بیشپ ڈال سا پھنٹ سے اور ٹھو ٹو ٹھو ٹھو ٹو ٹھو 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 ٹھا ٹھو 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 ٹھڭ مینٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کو کر لیا اوپن سبزیں اچھے سے گھر چکی ہیں اس میں اب میں اس میں ایڈ کروں گی باستہ باستہ میں نے یہاں پہ دیا ایک کپ جو کہ میں نے بوہر کر کے ساتھ رکھا ہوا ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب دو سے تین مینٹ کے لیے میں اس میں پکاؤں گی پاسٹا کو پھر ہو جائے گا ہمارے پاس پاسٹا ریڈی مینٹ ہو چکا ہے میرے پاسٹا ریڈی میں کرنے لگنی ہوں اس کو ڈش آؤٹ مینٹ ہو چکا ہے میرے پاسٹا ریڈی میں کرنے لگنے 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 آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور برتائیں میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں